بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید آپ نے سنا کہ آج نواز شریف صاحب نے بھی اپنے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان صاحب کو جو آج سائفر کیس میں سزا دی گئی ہے اس کا ذکر کیا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی سزا کا ذکر کیا لیکن کہا کہ جب دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے چند دن پہلے نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی دس سال قید بامشکت تو اس وقت پی ٹی آئی والوں نے مٹھائیاں بانٹی تھی لیکن آج جب عمران خان صاحب کو دس سال قید بامشکت سزا ہوئی ہے تو مسلم لیگ نون نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی یہ انہوں نے بات کیا لیکن یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی دوزار اٹھارہ کے الیکشن سے چند دن پہلے دس سال قید کی سزا ہوئی اور عمران خان صاحب کو بھی دوزار چوبیس کے الیکشن سے چند دن پہلے سزا ہوئی ہے لیکن نہ نواز شریف صاحب پاکستان کے پہل سابق وزیراعظم تھے جن کو سزا ہوئی اور نہ ہی عمران خان صاحب پاکستان کے پہلے وزیراعظم ہے جن کو الیکشن سے چند دن پہلے سزا ہوئی ہے پاکستان کے بہت سے جو وزرائی عظم ہیں ان کو سزا بھی ہو چکی ہے ماضی میں اور وہ گریفتار بھی کیے جا چکے ہیں سب سے پہلے پاکستان کے ایک وزیراعظم تھے جن کا تعلق ایس پاکستان سے تھا حسین شہید سوروردی صاحب ان کو سب سے پہلے گریفتار کیا گیا ان میں بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا پھر زلفکار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو گریفتار کیا گیا ان پر قتل کا مقدمہ بنایا گیا اور ان کو تو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا پھر ان کی سابزادی محترمہ بینزی بھٹو صاحبہ کو جنرل زیاؤلق کے زمانے میں گریفتار کیا گیا فوجی عدالت میں ان کے خلاف مقدمہ چلا اس کے بعد پھر جب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انیس سو نانانوے میں ان کے خلاف کو ہوا تو پرویز مشرف صاحب نے ان پر ہائی جاکنگ کا کیس بنایا اور بعد میں پھر وہ ایک جو پنامہ کیس ہے اس میں ان کو عدالت نے سزا دی یوسف رضا گلانی صاحب بھی پاکستان کے سابق وزیراعظم ہے وہ بھی جیل کار چکے ہیں شاید حاکان عباسی صاحب بھی سابق وزیراعظم ہے وہ بھی جیل کار چکے ہیں شباز شریف صاحب بھی سابق وزیراعظم ہے وہ بھی جیل کار چکے ہیں اور اب عمران خان صاحب سابق وزیراعظم ہے ان کو بھی سزا دی گئی ہے تو جس طرح کے دوزار اٹھارہ میں جو نواز شریف صاحب کو دی گئی سزا تھی وہ بعد میں ختم ہو گئی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج عمران خان صاحب کو دس سال قید باب مشکل سزا سنائی گئی ہے یہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی اور اس کا آنے والے الیکشن پر کیا حصر ہوگا اس میں گفتو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حسن رضا پاشا صاحب سابق چیئرمین ایگزیکٹیو کمیٹی پاکستان بار کانسل صحیح کہا جی آپ سابق چیئرمین ہیں جی ٹھیک اب موجودہ چیئرمین فاروق نائک صاحب جی جی آچھا فاروق انلسٹ بھی ہیں اور شویب شہین صاحب جو ہیں وہ قانون دان بھی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاب کے اسلامباد سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی ہیں آہ میں اگر آپ اجازت دیں تو شویب شہین صاحب سے شروع کروں جی شویب شہین صاحب دوزار اٹھارہ میں جو نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی جب تو تو مجھے یاد ہے کہ ڈاکٹر آرے فلوی صاحب نے عمران خان صاحب کے موں میں لڈو ڈالا تھا تصویر بھی میرے پاس ہے لیکن دکھانا مناسب نہیں ہے تو آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں جی کہ جب عمران خان صاحب کو سزا دی گئی یا دس سال قید تو ہم نے کوئی مٹھائی نہیں بانٹی آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیاستدان ہیں یہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف جب سزا دلواتے ہیں یا سزا ہو جاتی ہے تو مخالفین جو ہوتے ہیں ان کو خوشیاں نہیں منانی چاہیے دیکھیں یہ بات تو آپ کی درست ہے لیکن ایک بات کی میں تذہر کر دوں آپ کو عمران خان کے آپ تصویر چلا نہیں سکتے آپ نے سب کی تصویریں چلائی ہیں جو زندہ ہیں یا مر گئے ہیں آپ نے عمران خان کی تصویر ابھی نہیں چلائی تو آپ کو اچھی طرح پتا ہے نا کہ نہیں چلا سکتے تو پھر آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں میں اس لیے کر رہا ہوں آپ نے کہا میری چلانا نہیں چاہتا آپ چلا سکتے نہیں ہیں میں آپ کو صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں دوسری طرف آباتا ہوں دیکھیں بات تو یہ سمپل ہے ہر زمانے میں ہمارے ہاں سیاستدانوں کو جو ناپسندیدہ ہوتے ہیں ان کو سزائیں دی جاتی رہیں خدداری کے مقدمات بھی بنے ان کے خلاف ہر طرح کی یہ پروسیڈنگز ہوئیں اور وہ بھی الیکشن کے زمانے میں قریب تر لیکن جو چیز آپ نوازشیو کے ساتھ جوڑ رہے ہیں نا وہ آج بھی دیکھیں پاناما کیس کسی سازش کا حصہ نہیں تھا پاناما کیس میں ان کے ایون فی ڈپارٹمنٹ کا معاملہ آیا حسین نواز نے آپ کے جیو کے پروگرام میں بیٹھ کے کہا الحمدللہ یہ ہمارے ہیں اور ہماری بین مریم نواز اس کی بینیفیشری ہونا رہے ہیں اور نوازشیف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ ہیں وہ رسیدیں اور ذرائع جب سپریم کورٹ مانگے گی ہم دیں گے اور سپریم کورٹ نے جب مانگا تو اکرم شیخ صاحب لے آئے تھے وہ کتری خط جس سے بعد میں یہ بدعا کر گئے لہٰذا اس کیس کا اس کیس کے ساتھ کوئی تعلق خواستہ نہیں ہے اب اچھا اس میں ڈیو پروسس ہوا ایبیڈنس ہوئی وہ جیل میں نہیں تھے جیل ٹرائل نہیں ہوا آج آپ دیکھیں اس کیس کی کیا پوزیشن ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کیس بنتا ہی نہیں ہے یہ کیس بنانا ہی غلامی کی بدترین مثال قائم کرنے کے مترادف ہے میں اس کی تفصیلات میں جائے بغیر میں آپ کے صرف لیگل پروسس پہ آپ جاتا ہوں سیاسی باقی چیزیں ساری میں چھوڑ دیتا ہوں بات صرف ہمپل ہے پروسیکیوٹرز کے دیے ہوئے نام آپ نے ڈیفینس وٹنسز بنا دیے ڈیفینس کے وقیل بنا دیے اور ڈیفینس کے اپنے وقیل موجود ہیں ایک تاریخ میں نہیں جاتے ہیں ان کے آپریشن ہوا ہوا ہے ڈیفینس کانسل کا انہوں نے کہا کہ آج نہیں آیا ہے یہ لیں جی میں نے سٹیٹ آ کے کانسل بنا دیے اور وقیل کے ہوتے ہوئے انہوں نے کہا نہیں جی یہ والے وکیل جو پروسیکیوٹر کے ہیں وہ جرہ کریں گے جرہ کیے بغیر پروسس مکمل کیے بغیر میرا سوال یہ ہے کہ یہ سزا برقرار رہ سکے گی یا نہیں ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں یہ جس انداز سے یہ سزا ہوئی ہے یہ انکانسٹیوشنل بھی ہے لاغ کے بھی خلاف ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو سزا سنائی گئی ہے آج عمران خان صاحب کو یہ برقرار رہے گی یہ اس کا برقرار رہنے کا امکان مجھے تو بہت کم لگتا ہے اگر یہ اس دور میں برقرار رہ بھی گئی تو آنے والے دنوں میں آنے والے دور میں اس کو ریورس کر دیا جائے گا میرا خیال ہے کہ یہ شایب شہین صاحب کا کہنا درست ہے کہ آپ نواز شریف کو دی جانے والی سزا اور عمران خان کو دی جانے والی سزا کا کمپیریزن نہیں کر سکتے نہیں اس پہ اور میری شاید حسی بھی چھوٹ گئی although I hope کہ وہ کیمرہ میں آئی نہ ہو دیکھیں حسی جو ہے وہ اس لیے نہیں چھوٹی کہ کسی کو سزا ہوئی ہے حسی اس لیے چھوٹی کہ ایک مزاکہ خیز قسم کا تسلسل جو ہے وہ اتنے سالوں تک چل سکتا ہے مجھے حیرت بس ہو رہی تھی کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کے جو آہ ورکرز ہیں وہ بہت ڈسپلنڈ ہیں مطلب جس دن عمران خان کو دس سال کی سزا سنائی جاتی ہے اس دن ایسے جیسے ہم واپس مئی دوہزار سولہ میں تھے اس ڈیٹیل اور اس لگن کے ساتھ شویب صاحب نے جس طرح وہ بیانیاں پیش کیا اس سے پہلے کہ اپنے کلائنٹ کی اور اپنے لیڈر کی صفائی پیش کرتے انہوں نے وہ پھر سے بیانیاں پیش کیا اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت محنت کی گئی تھی ریاستی اداروں کا بھی اس میں حصہ تھا کورٹ کا بھی حصہ تھا آہ میڈیا کا بھی تھا وہ اتنی کارامد ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ آٹھ سال بعد جی آٹھ سال پناہ کیس تو ایک لیجٹیمنٹ کیس تھا میں نے اس پہ آٹھ کولم آپ نے میئی دوہزار سولہ کا ذکر کیوں کیا کیونکہ اپریل میں یہ کیس جو سامنے آیا تھا میئی دوہزار سولہ میں یہ کیس کے بعد جو بلڈ اپ ہونا شروع ہوا اور جو ٹینشن چلوئی اور جو یہ یقین دلائے گیا بہت سے لوگوں کو پہلے سے یقین تھا لیکن مزید میرے خیال ہے جتنے لوگوں یقین تھا اس سے دگنی اتگنے لوگ تھے جن کو یقین دلائے گیا کہ کچھ بھی اور ہو جائے کائنات میں لیکن نواز شریف کرپٹ ہے اچھا جس بیسس پہ جس لیے کہ ہمارا آج بھی بلیو ہے جی افکورس لیکن جس طرح میں نے آپ کی بات جو سنی میں بیچ میں ہنسا ضرور لیکن میں نے انٹرپٹ نہیں کیا نہیں آپ کو انٹرپشن کو مطلب ہے کہ آپ کو میں یقین دلا دوں کہ میں آج بھی اس پہ بلیو کرتا ہوں دیکھیں اب یہ دو تین ٹیکٹکس ہیں نا ایک یہ کہ جو میسج ہے اس سے سٹری نہیں کرنا دوہزار سولہ سے لے کے اب تک جس اس پارٹی کے کارکنوں نے یہ میسج ڈیلیور کیا ہے یہ ایک امیزنگ کارنامہ ہے اگر نواز شریف کا جو پروسیکیوشن اور کنوکشن تھا وہ جائز تھا تو آج کا پروسیکیوشن اور کیس اور کانٹیکسٹ بھی جائز ہے اگر آج جو ہوا ہے جو میری نظر میں خلط ہوا ہے یہ کنوکشن نہیں بنتا یہ جو لا تعداد کیسز امران خان کے خلاف یہ نہیں بنتے لیکن اگر یہ سچ ہے تو پھر یہ بھی سچ ہے کہ دوہزار سولہ اور سترہ اور اٹھارہ اور انیس میں دبا کے زیادتی ہوئی تھی پی ایم ایل نون کے ساتھ اور پارٹیوں کے ساتھ اچھا پاشا صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ کہنا درست ہے کہ اس وقت دوہزار چوبیس میں جو امران خان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کا ایکشن ریپلی ہے آہ تو سم ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں لیکن آپ کے جو انٹرو تھا اس میں ایک چیز بڑی دلچسپ لگی کہ شاید ہماری پلٹیکل پارٹیز کو اس حد تک چینج آئی ہے کہ انہوں نے مٹھائی کھلانا چھوڑ دی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ اپنے خلاف کیے گئے جو اقدامات ہیں وہ آپ کو یاد رہتے ہیں اگر تو وہ آپ کو یاد رہتے ہیں تو پھر اقتدار میں آ کے آپ کو وہ دہرانے نہیں چاہیے ان سے آوائٹ کرنا چاہیے میرے مراد پلٹیکل وکٹمائزیشن کے ساتھ ہے اس میں دیکھا جائے تو خان صاحب نے یہ کیا کہ کچھ اپنے ساتھ خود زیادتیاں کی ہیں اور وہ ان کا نان پرٹیکل جو نان ویجنری ہونا ہے میں وہ بات کروں گا نمبر ون کہ اپنی حکومتیں انہیں نے توڑ دی نہیں توڑنی چاہیے تھے صبحی حکومتیں قومی اسیمبلی سے ان کو اسطیفے نہیں دینے چاہیے تھے اس طرح اب سائفر ایک لے کے آئے کسی نے کہا تھا کہ آپ اس کو لہرائیں ویجنری لیڈر وہ ہوتا ہے جو راز کو سینے کے اندر رکھتا ہے ایک اشارہ کر دیتے کہ ایسے دمکی آئی ہے لیکن جب آپ لہرائے ہیں اور اس کے کانٹینٹس بتا رہے ہیں پبلکلی آپ جب لا رہے ہیں اور وہ کانٹینٹس پھر بعد میں جو گم ہو گیا آج بھی یہ بتایا گیا جی کہ وہ مجھ سے گم ہو گیا اتنی غیر ذمہ داری کا ثبوت کہ آپ پرائم منسٹر ہیں اور اتنے امپورٹن ڈاکومنٹ آپ نے گما دیا اس کی دو چیزیں ہیں میر صاحب ایک امپلیکیشن ہے کہ گم گیا آپ سے گمنا نہیں چاہیے تھا اور دوسری امپلیکیشن جو ہے وہ آپ کا ایس سٹیٹ سٹیٹمنٹ جو آپ کا کریکٹر ہے اس پہ بڑی ہے کہ آپ نے اپنی سٹیٹ کو کمزور کرنے کے لیے اور آپ کے جو جو راز ہے جو راز رہنے چاہیے تھے اس کو آپ نے پبلک کر دیا یہ اور اس کے جو امپلیکیشن ہے وہ اس وقت کے جو ایمبیسیڈر ہے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں یہ بات کی ہے کہ امریکن گورنمنٹ نے ہم سے یہ خواہد ہے جی کہ جو سرکاری وکیل ہیں ان کو عمران خان اور شاہ ملک ریشی کا وکیل بنا کے زبردستی ٹھوسا گیا یہ بات کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے لیکن اس کے جو وجوہات ہیں وہ بھی تو ترہ نوٹ کر لیں ایک گواہ دوبئی سے آ رہا ہے بیس دنوں سے وہ ادھر ہے ایک گواہ جو ہے وہ چائنہ سے آ رہا ہے لاہور سے گواہ آ رہے ہیں اور جب پہلے ان کی انچیف ریکارڈ ہوئی تو ان کو کہا گیا وکلاہ کو میری انفارمیشن کے مطابق شاید شہین صاحب جو ہیں وہ اس کی تسیح کر دیں جو مجھے پتا چلے کہا گیا جی کہ آپ ان پہ جرہ کریں اب انہوں نے کہا نہیں ہم تمام گواہان پہ اکٹھے جرہ کریں گے جب تمام گواہان کے انچیف ریکارڈ ہو گئی جرہ کرنے کے لیے آپ نہیں آ رہے اب مجھے بتائیں کہ سی آر پی سی میں اور ہائی کورڈ رول اور آرڈرز میں یہ ہے کہ وہ کورڈ جو ہے وہ سٹیٹ کونسل مقرر کر سکتی ہے اب جو کیے گئے ہیں ان پہ ان کی بات میں وزن ہے کہ آپ نے ان کے جونر کے کون رکھا اور کسی کو کر دیتے ٹھیک ہے اور وہ انہوں نے کر دی ہے اب بڑی امپارٹنٹ بات ہے آپ کو موقع ملا آپ نے جرہ نہیں کی کاش یہ جرہ کر لیتے ایپلیٹ سٹیج پہ جب یہ کیس اوپن ہوتا اپیل میں تو پھر ان کو آن میرٹ بینیفٹ ملنا تھا ابھی وہ ٹیکنیکل بینیفٹ ان کو ملے گا ٹھیک لیکن آن میرٹ بینیفٹ سے شاید محروم ہو جائے اچھا ایک میں آپ کو آج نواز شریف صاحب نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے اس کیس پہ کمنٹ کیا درہ سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بھئی ہم پر تو بڑے بڑے ظلم ہوئے جیلوں میں بھیج دیا گیا وزارت عظمہ سے اٹھا دیا گیا والد کے جنازے کو میں کندہ نہیں دے سکا تارا غم دکھ میں سہ گیا لیکن سینے کے باوجود میں نے کوئی قومی رات فاش نہیں کیا پاکستان پہ زخم نہیں لگنے دیا میں نے اور یہ شخص جیسے اس کو اقتدار جاتا وہ نظر آیا اس نے پاکستان پہ حملہ کیا اور پاکستان پہ حملہ کیا نتیجہ آج دیکھ رہے ہیں جو عدالت میں آیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک کردار رہا ہے ان کا اور ایسی گھنانی سادش کی کہ قومی سلامتی کو بھی دعو پہ لگا دیا کیا ستائیس مارچ دوزار بائیس کو عمران خان صاحب کو اسلامباد کی پریٹ گراؤنڈ میں کوٹ کی جیب سے وہ سائفر نکال کے لہرانا چاہیے تھا حامد میر صاحب آپ کے جواب دینے سے پہلے میں ذرا پاشا صاحب کے بات کا ایک منت جواب دے دوں دیکھیں یہ کہنا کہ جناب سینے میں راز رکھنا چاہیے تھا سینے میں راز کس چیز کا رکھیں ایک پرائم منسٹر ہو اس ملک پہ حملہ ہو اس کی ملک کی سلامتی اور خودمختاری پہ اٹیک ہو وہ کہے جی میں چھپ کر کے بیٹھ جاؤں وہ میں کہتا ہوں وہ تو ہیرو ہے جس نے اس ملک کی سلامتی اور خودمختاری کا دفاع کیا اس نے کھل کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل سب سے بڑی طاقت ملک کو کہا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو غلط کہہ رہے ہو تم ہمارے ملک کی معاملات میں انٹریفیر کر رہے ہو اور پھر اسی ملک میں لابن کے لیے ایک ورن کو ہائر کر لیا سر میری بات سن لے نا ہم کوئی ملک سے دشمنی نہیں کر رہے ہم ملک کے لوگوں سے دشمنی نہیں کر رہے ہم ملک کے لیڈرشپ کو یہ پیغان دینا چاہتے ہیں ایک بڑا مہدبانہ سوال بڑا مہدبانہ سوال ہے جس امبیسڈر نے وہ سائفر لکھا ہاں تو اس نے سٹیٹمنٹ کیا دید رہا آپ دیکھ لیں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میں نے اس میں کوئی سازش کا ذکر ہی نہیں کیا تو اچھا اب آپ بڑی بائیس انٹروینشن اور سازش مداخلت اور سازش یہ دو مختلف چیزیں ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے انٹرسیپٹ کی ریپورٹ اب آ چکی ہے آپ کے پاس بھی بہت ساری انفرمیشن ہے ایک کہہ رہا ہے کہ پرام منسٹر کو ہٹا دو ورنہ انتاج بگتر کے لیے تیار ہو جاؤ انٹروینشن ثابت تھی مداخلت ثابت تھی آئی ایس پی آر نے آ کر خود ریپورٹ کی ڈیمارش کے چیز کا دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے یہ بات ثابت کی اب آگے آتے ہیں سازش سبریم کورٹ نے کیا کہا سازش کے جو کردار ہیں اس کے لیے آپ کو کمیشن بنانا ہے کمیشن بنایا عمران خان نے جنرل ٹیٹر تارک کی سربراہی میں وہ معذرت کر گئے پھر شہباز شیف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ دھمکی آمیز گفتگو تھی ہم ہائی پاورڈ کمیشن یا کمیٹی بنائیں گے کدھر بھاگ گئے دیکھیں سازشی کردار تو ہمارے اردگیت جہاں اس ملک کے تھے ان کو پوئنٹ آؤٹ کرنا آج کریں کل کریں بعد کی بات ہے کیا مداخلت ہمارے معاملات میں ہوئی کے نہیں ہوئی کہ ایک فارن کنٹری ہمارے ملک میں کہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو ہٹا دو اس سے بڑی بدماشی اور کیا ہو سکتی ہے اور اس کو ایگزیکیوٹ کر دیا گیا اور سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ یہ بھی نہ کہے کہ میرے ملک کی سلامتی ایڈ سٹیک ہے اور اگر اس نے کہا ہے تو شکر کریں کہ اس نے اپنی ملک کی سلامتی کا دفاع کیا ہے اور ہم غلامی کی بترین مثال قائم کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا پرائم منسٹر کی ڈیوٹی کیا ہے یہ پرائم منسٹر کی ذمہ داری ہے اس کے فرائز میں شامل ہے اگر وہ نہ کر رہے جو وہ غلط ہے اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا معلومتہ باہر پڑا ہوا ہے جن لوگوں کے سارے پیسے باہر ہیں جو لوگ ان کے ساتھ مل کے یہاں لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو ان کے کندوں پہ سوار ہو کر آج جو رازوں کی بات کر رہے ہیں ان کی کیا کریڈیبلیٹی ہے بات یہ ہے کہ اس شخص میں یہ کوالیٹی ہے اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ اس وقت بھی کہا تھا اور اس نے ملک کی سلامتی کا دفاع بھی کیا جس کی آج اس کو سزا مل رہی ہے لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں سزا آج پوری پاکستان ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ وہ عمران خان کے وی این کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ لوگوں کے دلوں کا حکمران ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں اچھا آہ زیدی صاحب آہ آپ مسکرہ رہے ہیں میں نے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ آپ بھی فورن آفسس سے وابستہ رہے ہیں کچھ عرصہ ایک ڈیڑھ دو سال تک آپ تو کیا پریکٹس ہوتی ہے جو سائفر ہوتا ہے اس کو پرائی میسٹر جو ہے وہ بوقت ضرورت اس کو تش تسبام کر سکتا نہیں اس میں تو میرے خالے دیکھیں لیکن آپ جو اس وقت کرنا چاہ رہے ہیں آپ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کو ایک جو احساسات اور جذبات کا ایک ایٹم بم ہے اس کے سامنے آپ رکھ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہاں کالا ہے احساسات جی کوا کالا ہے نہیں کہ کوا تو کالا ہوتا ہے مجھے کہنا چاہیے کوا سفید ہے نہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں کوا کالا ہے یہی کہہ رہے ہیں آپ کے بھئی اس طرح سے سائفر کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا جاتا کیونکہ یہ ایک حساس اداروں کا اور ایک حساس دریچہ یا آپ اس کو ریپورٹ یا ڈاکیمنٹ جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے لیکن جس چیز کو آپ سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ایک احساسات اور جذبات اور جنون کا ایٹم بم ہے اب آپ اس کو اور وہ ایٹم بم کہہ رہے ہیں جنون کے نمائندے ہیں اور وہ ایٹم بم کہہ رہا ہے کہ کہاں چٹا ہے تو اس میں یہ کالے کووے کا سائنس کا ریالٹی کا حق کا آئین کا قانون کا ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے سر نے جو فرمایا اور اگین یہ اس سے آپ فرنکلی سپیکنگ فوج بطور ادارہ پی ایم ایل نون ساری جماعتیں پوری دنیا پوری کائنات اس سے مقابلہ ایکچولی نہیں کر سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے کہ سر نے جو فرمایا ہے وہ کانچٹا ہے نہیں افکورس کانچٹا ہے کیونکہ کیونکہ یہ بیانیاں ہے کیا بیانیاں جو ہے وہ دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک یہ کہ میرا لیڈر مہان ہے پروتر ہے وہ کوئی غلط چیز کر ہی نہیں سکتا وہ جو کچھ کرتا ہے نیشنل انٹرس میں کرتا ہے آپ کیا یہ بات کرتے ہیں سیکریٹ ایکٹ وغیرہ کیے بھائی اس نے جو کیا ہے وہ تو پوری قوم کے لیے کیا ہے غریب کے لیے کیا ہے وہ بچا رہے ہیں آزادی سے آپ کو آزادی دے رہا ہے غلامی سے بچا رہا ہے تو ایک اس کا انصر یہ ہے اور دوسرا انصر پھر سے آپ نے دیکھا کہ پہلی دفعہ جب بولنا شروع کیا تو نواز شریف کرپٹ ہے نواز شریف کرپٹ ہے نواز شریف کرپٹ ہے دوسرے سوال میں سائفر کی بات ہو رہی ہے اس میں بھی پہلے پروتر لیڈر ہے اس کے بعد باقی پھر کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں کرپٹ ہیں اس کا مطلب ہے he is original pti he is not just original pti but he is unbeatable unbeatable شکر ہے ایک بات تو مان گئے ہیں ایک بات تو مانی ہے عوام جو ہے وہ 80 to 90 پرسینٹ میرا خالے بہت بڑا over estimate ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اس بیانیے کو resist کر سکتی ہے تو میرا خالے سڑکوں پہ لائے ان کے بارے میں کچھ لوگ وہ لفظ استعمال کرتے ہیں ان کے مخالفین کہتے ہیں فرقہ امرانیہ ہے دیکھیں میں اس طرح کی فرقہ میرے حق سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اس کو جو نام دینا چاہیں وہ ہم لینے کو تیار ہے اس کو جو تقنیقی اس بان میں اس کو اور یہ ایک گلوبل بیماری ہے اس کو پاپولزم کہا جاتا ہے یہ پاپولزم بیماری ہے ہنڈر پرسینٹ بیماری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس بیماری میں جو ایکچولی جو لوگ چاہتے ہیں اور جو ایکچولی ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس میں تو بہت وزن ہے یعنی کہ پاکستانیوں کو آزاد ہونا چاہیے پاکستان کو خود مختار ہونا چاہیے تو اس سے کون اختراف کون کرے گا کوئی نہیں کر سکتا لیکن سو لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں حق ہیں لیکن اس میں سے چالیس لوگ کھڑے ہو کے کہیں گی کہ یہ جو باقی سارے ہیں ساٹھ کے ساٹھ یہ جھوٹے ہیں اچھا میرا مسئلہ کچھ اور ہے چیٹ کر رہے ہیں ہم امیر ایک بات کا صرف جواب دے دوں یہ صرف آج نہیں کہا ڈرون اٹیکس کے خلاف کس نے تحریک چلائی ڈرون اٹیکس عمران خان کے زمانے میں ایک نہیں ہوا وہ کیا تھی وہ اس کی کریڈیبلیٹی تھی وہ اس کی جرت تھی اور اس کا سٹینڈ تھا گیسٹ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور آج اس کو سلام ہونا چاہیے ہیرو کو ہم نے مجرم بنا دیا یہ ہمارا ملک ہے مجرم دائی صاحب سلام کرو میں تو کر چکا میں کہہ رہا ان بیٹبل ہے سو سلام نہیں سو سلام اچھا پائیہ صاحب یہ بتائیں پائیہ صاحب آپ لیگل ایکسپورٹ ہیں ہم نے آپ کو اس لیے بلایا کہ آپ ایک کونسٹیوشنل ایکسپورٹ جو آپ کے کیا خیال ہے کہ جو آج عمران خان صاحب کو جو آج سزا سنائی گئی ہے سائفر کیس میں دس سال قید یہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی سر اس کی دو باتیں ہیں میرے صاحب ایک قانونی پہلو ہے ایک اخلاقی پہلو ہے میرے بھائی اخلاقی پہلو پہ زیادہ زور دے رہے ہیں عوامی پہ زیرائی کے حوالے سے زیادہ زور دے رہے ہیں لیکن جو قانونی پہلو ہے وہ دیکھنا پڑتے ہیں دیکھیں ایک پتوشہ خانہ میں ان کو سزا ہوئی تین سال اور اس کو قانونی اسطلاع میں ہم شارٹ سنٹنس کہتے ہیں اور وہ شارٹ سنٹنس کی بیل بھی جلدی ہو جاتی ہے لیکن دس سال جو سزا ہے وہ شارٹ سنٹنس کی تعریف میں نہیں آتی اب اس کی جو پروسٹ اینڈ کامز ہیں جو اس کی ایویڈنشی ویلیو ہے وہ تو تب سامنے آئے گی جب یہ کیس اپیل فکس ہوگی فور ریگولر ہیرنگ اب اس کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ یہ چونکہ عمران خان صاحب کا کیس ہے لیں جی اس کو پہلے فکس سر یہ ریگولر ہیرنگ ہائی کورٹ میں ہوگی یا سپریم ہائی کورٹ ہائی کورٹ میں وہ اپنے ٹرن پہ آئے گا سال لگتا ہے دو سال لگتا ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ٹرن پہ آئے گا ہم نے دیکھا ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں بہت سے کیس جو ہیں وہ پہلے لگ جاتے ہیں نہیں زیادہ تر یہ جو اپیلز ہوتی ہیں نا کریمینل اپیلز کی میں بات میں روٹین کی بات کر رہا ہوں یہ کریمینل اپیلز کے زمرے میں آتا ہے جی جی کریمینل اپیلز کی بات کر رہا ہوں کہ یہ کیسز جو ہیں وہ کیسز اپنی ٹرن پہ لگتے ہیں بائی پاس کر کے لگانا ہوتا ہے تو آپ کے اندازے میں یہ ٹرن کب آئے گی یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ورکنگ ہے اس حساب سے میرا خیال ہے کہ یہ سال ڈیٹھ سال کم اس کم لگے ہیں سال ڈیٹھ سال جی یہ ریگولر اپیل کی فکسیشن کی بات کر رہا ہوں جو اپلیکیشن ہے فار سسپنشن آف سنٹینس وہ پہلے بھی ہو سکتی ہے اب آپ نے تو شعیب شہین صاحب کو مجبور کر دیا نا کہ کچھ کہیں وہ نہیں سر نہیں بہتا جو سال ڈیٹھ سال تک یہ اپیل جو ہے یہ نہیں لگے جو روٹین ابھی دیکھیں تین سال سزاد تھی میں ایک بات پوری چار پانچ مینے ہو گئے ابھی تک اپیل لگی نہیں ہے دیکھیں ایک ہے اپیل کا فیصلہ ایک ہے اس سزا کو سسپینڈ کرنا زمانت پہ آ جانا اور اس کو ٹائم بینگ کے لیے سسپینڈ کر دینا یہ دونوں چیزیں جو سزا سسپینڈشن ہوتی ہے وہ زمانت ہوتی ہے وہ ارجنٹ بے سسپینڈ ہوتی ہے یہ میکسیمم بھی ہوگا جمع کرائیں گے دوسرے دن لگ جائے گی تیسرے دن لگ جائے گی اور اس کے بعد نوٹس اگر کرتے ہیں تو ہفتے دس دن یا میکسیمم پندرہ دن میں اس کا ڈیسیئر نہ جانا ہے میکسیمم پندرہ دن یہ کہہ رہے ہیں ڈیڑھ سال نہیں میرے خیال ہے کہ پیرے بعد دوبارہ ملتے ہیں کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید مشرف زیدی صاحب آپ وقفے کے دوران جو ہیں دوران جو ہیں وہ مسلسل اپنے فون میں سے کوئی انفرمیشن نکالنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن مجھے یہ بتائیں آپ اور آپ مسلسل مسکرائے بھی جا رہے ہیں آپ کی یہ چہرے کی مسکراہت ہے اس سے مجھے آپ کے دلی جذبات کا کافی اندازہ ہو گیا ہے آج کے دن کے حوالے سے یہ بتائیں کہ یہ جو آج عمران خان صاحب کو سزا ہوئی ہے دس سال قیدبہ اس کا کوئی اثر الیکشن پہ پڑے گا پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے اس کے مرال پہ کوئی اثر پڑے گا اس ووٹر کے مرال کو اگر ہم پچھلے ایون آپ آٹھ دس دن دیکھیں کہ کس طرح سے یہ پارٹی موبلائز کر رہی ہے باوجود میں سمجھتا ہوں انتہائی ایسے انتظامات جن سے اس کو اس کے ووٹر کو ڈسکارج کیا جائے اس کے کینڈریٹس کو یا تو سیدھا سیدھا ڈسکوالیفائی کر دیا جائے یا ان کے اوپر اور طرح کے دباؤ اور یہ ہم نے وہ دباؤ تو ہم نے دوہزار اٹھارہ میں بھی دیکھا ہے لیکن شاید جو مزید طور طریقے ہیں جس سے ایک پارٹی کو آہ کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کا جو عمل ہے اس کو جاری رکھنے کے باوجود اور یہ جاری رہا ہے کم از کم سات آٹھ مہینے سے آہ یہ لوگ خود کہیں گے کہ جب سے آہ حکومت گئی ہے تب سے جو بھی آرگومنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ داد دینی چاہیے پی ٹی آئی کے ورکروں کو کہ ان تمام پریشرز کے باوجود یہ کارنر میٹنگز بھی کر رہے ہیں بڑی بہادری سے ان کے ورکرز جو ہیں وہ اپنے پارٹی کے سمبل نہ ہونے کے باوجود سمبلز کے بارے میں آگہی کا جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو اس طرح کے ڈیسیشن سے دو دو چیزیں ہو سکتی ہیں میں بطور تجزیہ جو ہے اس کو کسی بھی سمت میں جاتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں ایک یہ کہ ووٹر کے ذہن میں یہ اور پکہ ہو جائے کہ کچھ بھی ہو جائے اس دفعہ پی ٹی آئی کو باری نہیں ملے گی اور کئی ووٹر خاص طور پر پنجاب میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ہوا کا رخ دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کس کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرنا ہے تاکہ بعد میں انہیں کے پاس جا سکیں اور ان سے جو ان کے حقوق ہیں وہ ان سے مانگ سکیں اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز سے تو ایک یہ اس کا نتیجہ نکل سکتا ہے لیکن اس کا دوسرا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ کیونکہ جذبات اور جنون جو ہیں وہ کلیرلی جو ہے اپنے اروج پہ تو نہیں لیکن ابھی بھی زندہ ہیں اس پارٹی کے ورکرز کے تو اس فیصلے کو دیکھ کے مزید پارٹی میں ایک ریزیلینس اور ایک کنوکشن پیدا ہوگی کہ اب تو کچھ بھی ہو جائے ہم نے جا کے اپنے آپ کو پروش کرنا ہے تو آپ نے دو دو پاسیبیلٹیز بتائی ہیں اب آپ یہ بتائیں نا اپنے ہی تذیعے کے بارے میں تو کون سی پاسیبیلٹی جو ہے وہ حقیقت بنے گی میں اس کو پیڈکٹ نہیں کروں گا لیکن میں اپنی خواہش آپ کو بتا سکتا ہوں خواہش میری یہ ہوگی کہ ایک پارٹی جو نہایت پریشر میں ہے اس کے لوگ جو ہیں وہ ان کی حفاظت علامیہ کرے اور ہمارے جمہوری عمل کو باوجود اس کے اوپر جیسے بھی پریشرز ہیں ہمارا جمہوری عمل اور اس نظام میں نوجوانوں کا یقین جو ہے وہ مجرون آنے والے الیکشن کی وجہ سے اب آپ یہ کہنا چاہے ہیں کہ اب ان کی حفاظت صرف علامیہ کر سکتا ہے قانون نہیں کر سکتا نہیں قانون بھی کرے گا لیکن جس طرح قانون نے پہلے نہیں کی حفاظت نواز شریف کی اور پھر کی نینانوے اٹھانوے دوہزار میں نہیں کی پھر دوہزار پانچ چھ سات میں تھوڑی کرنا چروع کی پھر آٹھ نو دس میں پھر سے شروع کر گیا کیا قانون بدل گیا تھا نہیں بدلا کچھ چیزیں قانون میں بدل نہیں تھی لیگل فریمورک آرڈر جو ہے وہ اڑ گیا تھا بہت ساری چیزیں قانون کے اٹھارویں ترمیم بھی آئی یہ دوہزار چھے کے عمل کے بعد دوہزار دس گیارہ میں چلیں پایا صاحب تو سیاست جو ہے سیاست اس چیز کا نام ہے the art of the possible کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو ممکن ہیں جو آج ہم سمجھتے ہیں ناممکن عمران خان کبھی واپس نہیں آئے گا ہم یہ چیز نواز شریف کے بارے میں ایک زمانے میں ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ہم دور آ چکے ہیں پچھلے بیس سال میں دو دفعہ ہم سب نے ترسل اب تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے یہ والا پھڑا تو بالکل اٹھا لے نواز شریف تو واپس آئے نہیں سکتا نواز شریف ایک دفعہ واپس آیا اور پھر دوسری دفعہ واپس آیا چلیں بابا کافی بات کر لی آپ نے آپ بتائیں جی کہ یہ اصل راز ہے کہ الیکشن جو ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا میرے صاحب اس جواب سے پہلے یہ بھی سننے میری عرض کہ آپ نے میرے مسکرانے کا راز جو ہے وہ پوچھا اور ایک الزام لگایا کہ اس کا جو ہے اندر کے ایکچولی میرے مسکراہت کا اور خوشی کا راز یہ ہے کہ آپ جس طرح پیار سے مجھ سے بات کرتے ہیں اس کی وجہ سے میں جو ہے مسکرانے رہا ہوں جس طرح آپ نے ابھی کی آپ کا بہت بہت شکریہ جی سر جی میر صاحب یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے دو تین دن میرا خیال ہے اس کے بعد نظر آئے گا لیکن ایک چیز مشرف صاحب کی اس کی میں برپورت آئید کرتا ہوں کہ ہمارا جو آلموسٹ فورٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چلتی ہے اور وہ دیکھتے ہیں کہ جیت کون رہا ہے فورٹی پرسنٹ پاکستانیوں کو آپ اپرچونس نہیں اپرچونس نہیں مفاق پرست قرار دے رہے نہیں نہیں یہ آپ الفاظ نہ کریں میں ایسا الفاظ نہیں کہہ رہا سر کہ آپ نے کہا ہوا کا رخ دیکھ کے چلتے ہیں وہ پاکستانی عوام دیکھیں ہوا کا رخ میری عرص تو سننے سر اپرچونسٹ میں نے نہیں کہا مفاق پرست بھی نہیں کہا سر ہوا کا رخ یہ الفاظ میرے موں میں نہ ڈالیں لیکن جو بات جو ریالیٹی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ پچارے چھوٹے چھوٹے ان کے مسائل ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کام کروانے ہوتے ہیں کسی نے گلی پکی کرانی ہے کسی نے نالی پکی کرانی ہے اور کسی نے اپنے تھانے کے تھانے دار سے بھی بچنا ہوتا ہے اور کسی نے تھانے دار کو تبدیل کرانا ہوتا ہے ایک بہت نامی گرامی تھانے دار کو تبدیل کیا اور مجھے یاد ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ پھر آپ کو مل رہی ہے نہیں میرا خیال ہے کہ دو بھی ملی یا نہیں ملی لیکن اس پہ بہت سے لوگوں نے خیري تحسین پیش کی میں آپ کا جو سوال ہے میں جواب دوں گا اس کا میں جواب دے رہا ہوں سر کہ وہ ایسے ہوتا ہے اور یہ ایون میں آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف ان الیکشنز میں نہیں باقی الیکشنز میں بھی یہ ہم نے دیکھا ہے اور یہ چیز اپنی جگہ پہ ایک تلخ حقیقت موجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا بہرحال خراج تحسین پیش کرتے ہیں پی ٹی آئی کے ان ورکرز کو کہ جو ابھی تک اپنے کمیٹمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جن میں سر فیرس شویف شہین صاحب کا نام ہے اللہ تعالی ان کو مزید استقامت دے اور اپنی پارٹی جس کو انہوں نے ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں جائن کی ہے اس پہ یہ تاہ دم مرگ قائم رہے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں جائن کرنے کے باوجود ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو ایٹین ٹوانٹی تھری میں جائن کیا تھا اتنے پکے ہیں کہ مشرف زیادی صاحب کہہ رہے ہیں مشرف زیادی صاحب کہہ رہے ہیں ان بیٹی ایویل نہیں نہیں انبیلیوی بل ڈسپلن کیونکہ مجھے یاد ہے جس وقت جس وقت یہ ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ تھے کئی پروگرامز میں نے کہا دیا آپ تو انہیں کہا نہیں میں پی ٹی آئی کرنے ہوں میں نہیں تھا میں نے سبسکونٹی جائن کیا اور آپ اس کے مطلب یہ ہے کہ ٹوانٹی ٹوانٹی تھری میں انہوں نے جائن کیا اللہ تعالیٰ ان کو استقام ہے ان بیٹیبل ایک ایک وقفہ وقفے کے بعد میں شہین صاحب کے پاس ڈریکٹ جا رہا ہوں کیپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدے جی شوہب شہین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں آپ کو ایک واضح کر دوں میں خدا کی قسم اٹھاک کہہ رہا ہوں حامد میرہ آپ کے شوہ میں میں جس حل کے جس جگہ پہ بھی گیا ایک تو انہوں نے یہ بتایا کہ پچھلے ساڑھے تین سال کے زمانے میں جتنا دیہاتوں میں سپیشلی جو کام کیا ہے پی ٹی آئی کا زمانے میں نہ اس سے چالیس سال پہلے ہوا نہ پچھلے دو سال پہ ہوئے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں دوسری بات آپ کو حلفن یہ بات کہہ رہا ہوں ہر شخص نے مجھے ایک بات کی ہمارے بہت مسائل ہیں لیکن اس وقت ہم آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کریں گے سوائے اس بات کے کہ اس جیت کو عمران خان کی رہائی اور ان کو انصاف دلانے کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے یہ میں باب بانگے دہل آپ کو کہہ رہا ہوں میرے پاس ریکارڈر تقریریں ہیں لوگوں کی یہ ہے وہ لوگوں کا جذبہ اس وقت سیچویشن کی اتنی تبدیل ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا آج جو کچھ ہو رہا ہے امسان نشان چھین لیا گیا اب افسوس تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو پارٹی بنا ہوا ہے سوالتاری کر رہا ہے فاختہ اتنا اچھا نشان دیا آپ کو یہ امن کے علامت ہے لیکن میرے ساتھ اوپر نیچے کوئی اور پرندے بھی ڈال دیئے ہیں پتہ نہیں کون کون سے پرندے ہوں گے تاکہ وہ بہت تقسیم بھی ہوگا دوسرا آگے کیا کر رہے ہیں میں جس گاؤں میں جس حلقے میں جا کر کے کانر میٹنگ کرتا ہوں یا ان کو اٹھا لیا جاتا ہے یا ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے یا ان کو تھریٹ کرتے ہیں یا ٹیلی فون کر کے ان کو آپ کو پتہ ہے نا کہ پاکستان میں جس پولٹیکل ورکر کو پولیس اٹھا لیتی ہے وہ مزید پکا ہو جاتا ہے الحمدللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جس حلقے میں جس گاؤں سے ایک بندے کو بھی اٹھاتے ہیں یا زیادتی کرتے ہیں یا ان کو تشدد کرتے ہیں یا ان کو تھریٹ کرتے ہیں پورا گاؤں کا گاؤں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے مجھے سارا دن پبلک کمپین کی ضرورت نہیں پڑتی میں پبلک کمپین میں ہوتا ہوں کبھی ایک تھانے والے کبھی دوسرے تھانے والے کبھی تیسے تھانے والے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر یہ نی فارٹی سیمن وہ ہے جو آج ایک بات چھوٹی سی بتائیں یہ جو ترانسپرنسی انٹرنیشنل کی ایک رپورٹ آئی ہے آج ہی جاری ہوئی ہے یہ تو کہہ رہی ہے کہ جو دوزار تئیس ہے ٹونٹی ٹونٹی تھری اس میں پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی ہے تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف بڑا کرپٹ ہے تو اس کا بھائی تھا شباز شریف پرائیم میسٹر تھا ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اس کے بارے میں کیا کہی ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل نے کیا کہا میں نے نہیں دیکھا میں تو سمپل بات کرتا ہوں آج پھر پاکستان کے وسائل کون کھا گیا ہے آج پاکستان میں مہنگائی کس کی وجہ سے ہوئے آج پاکستان کی معاشی تباہی یہ دوزار جو انہوں نے کہا دیئے کون اس کا ذمہ دار ہے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا کوئی فائدہ ہوگا جی شباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں کیونکہ جو میں نے کہا نا کہ یہ رپورٹ آ جائی ہے یہ جو بیانیاں ہیں یہ مطلب پیس پچیس سال پرانا بیانیاں نہیں یہ حقیقت ہے پیس پچیس سال پرانا اور جو مئی دوہزار سولہ آن ورڈز اس پہ جس لگن سے کام کیا گیا ہے کئی سالوں کے لیے سٹیٹ اور پارٹی مل کے اور مارچ دوہزار آ بائیس کے بعد سے پارٹی نے بخود اور جب پارٹی خود اپنے پیروں پہ کھڑی ہونا شروع ہوئی اور سٹیٹ سے اس کا تعلق ہٹ گیا تو جو بیانیاں ہیں وہ مزید پختہ آپ بتائیں سار یہ اس کا ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کا کوئی اثر پڑے گا الیکشن پہ میرا خیال ہے جنرل ووٹر جو ہے وہ اس کو نہیں دیکھتا کوئی بہت پڑا لکھا ووٹر ہو تو وہ پھر اس کو چیک کرتا ہے آئی ڈونٹ ٹنگ سو کہ عام ووٹر اس کا کوئی ایفریشن پڑے لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میں نے رپورٹ پڑی ہے کہ ون تھرٹی تھری شباز شریف صاحب کے اس کے یعنی کہ دوزار بائیس میں ون فورٹی تھا ایک سو چالیس تھا رینکنگ پاکستان کی اور دوزار تئیس میں وہ ون تھرٹی تھری پہ آگئی اور سکور جو ہے وہ دوزار بائیس میں انتیس تھا اور اب وہ ستائیس آگئی ستائیس ہے یہ ہے یہ تو آئی ہے شایب شہین صاحب یہ کچھ نہ کچھ تو در کچھ بھی نہیں ہے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جن کا مرنا جینا اس ملک میں نہیں چالیس سال کہتے ہیں برسر اقتدار رہے ایک ہسپیٹل نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کر سکے اتفاق ہسپیٹال سن لیں تو کیوں نہیں وہاں علاج کراتے اس ملک کی جڑے کھکلی کر دیئے انہوں نے اچھا بہت بہت شکریہ شایب شہین صاحب مشرف زیدی صاحب آپ کا اور آپ کی مسکراہت کا بہت بہت شکریہ اور حسن رضا پاشا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آٹھ فروری کا جو الیکشن ہے اس میں لوگ جو ہیں وہ جذبات کی رو میں بے کے ووٹ نہیں دیں گے سیاسی جماعتوں کا منشور پڑھ کے ووٹ دیں گے عزیزی اللہ حافظ